مرکتی جانیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کو حضرت سید سلطان علی شاہ بخاری والی بسن شریف رحمت اللہ علیہ کی کتاب وظائف سعدات بخاری میں سے عیدت زہاق کے موقع پر ایک خاص عمل جو آپ کی ازلی کا معمول تھا وہ اپنے مردین اور عقیدت بننوں کو یہ خاص عمل بتاتے تھے جسے پورا سال غربت تنگ دستی فکر و فاقہ موتاجی ختم ہو جاتی کرزہ غیب سے ادا ہو جاتا اور رزق دولت کی فرہوانی ہوتی ان خاص مقبول گھڑیوں میں یوم عرفہ کی رات کو یعنی بڑی عید کی رات کو باوضو ہو کر دور کا نماز نفل توبہ دور کا نماز نفل حاجت پڑھ کے اسی جگہ کے بے رخ ہو کر مسلح پاری بیٹھ جانا ہے اور خوشبو لگا کے اور پاک صاف کپڑے پہن کے یہ خاص عمل کرنا ہے پہلے سورہ انکبوت کی جو آیت اکیس میں پارا ہے اس کی آیت نمبر چھبی کو اول آخر درود شریف پڑھ کے گیارہ گیارہ بار اکیس بار آیت مبرکہ کو پڑھنا ہے اور پھر یہ خاص عمل شروع کرنا ہے خاص عمل کچھ اس طرح ہے دوستو پہلے پانچ عدد چاول کے دانے جو کے دانے دونوں میں سے جو چیز بھی آپ کو مجسر ہو لے سکتے ہیں اس کے اوپر اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا وحابو یا رازکو یعنی وحاب اللہ تعالیٰ کا وہ صفات ہے دینے والی ذات اور رزق دینے والی ذات رزق دینے والے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس دونوں اسماع کو چار سو چودہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک گیارہ دفعہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد ان چاولوں اور جوہوں کے دانوں کو دم کر کے اپنے پرس میں عورتیں اپنے پرس میں رکھ لیں مرد جو ہیں وہ پرس میں رگ نہیں رکھ سکتے تو اپنی تجوری میں رکھ لیں اور جب بھی اس میں سے پیسے نکالیں اور ان پیسوں کو بار بار گننے سے گریج کریں اور ان پیسوں میں کوشش کریں کہ حرام کے پیسے شامل نہ کیے جائیں اور ان پیسوں کو حرام کے کاموں میں استعمال نہیں کرنا اور ان پیسوں کو جب بھی آپ استعمال کریں دیتے وقت لیتے وقت یا وہاب یا رازے کو پڑھ کے وہ استعمال کریں زندگی میں کبھی بھی آپ کے گھر میں مہتاجی نہیں آئے گی خاص کر پورا جو سال اگلی عید تک جو ہے آپ کے تمام یہ معاملات غربت تنگ دستی پریشانی اور گھر کے جو معاملات ہیں کسی چیز کمی نہیں آئے گی اور یہ ایسا عمل ہے جن لوگوں نے کیا ہے ان کی نسلیں مہتاج نہیں ہوئیں یہ عمل جو ہے وہ آپ اپنے تمام عقیدت ملدوں کو ہر سال خود بھی کرتے اور ان کو بھی کرواتے تو اس لیے آج تک ان کا لنگر جاری و ساری ہے دوستو یہ عمل ضرور کرنا ہے یہ خاص موقع ہے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا اللہ تعالی ہم کو اچھے نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے اللہ تعالی سے اس رات کو توبہ استغفار کر کے اور پوری امت مسلمہ کے لیے پوری انسانیت لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی یہ مسئلتیں تکلیف ہیں وبائیں ڈالے اور ملک کو خوشحال بنائے اور ہمارے گھروں کو بھی خوشحال بنائے نسلیں بھی سور جائیں اللہ پاک ہم پر رحم و کرم اور فضل اور بخشش مربانی کرے آمین